سلام علیکم ایسے میلوکس کے ساتھ میں ہوں آصف آج ہم آئے ہوئے ہیں ایٹریم مال صدر یہاں دیکھیں کافی رش ہو رہی ہے تو آج ہم تھوڑا سا ریویو لیں گے کل ہونے والا فائنل جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کا ٹی ٹوئنٹی کا جو فائنل ہونے والا اس کے حالے سے ہم پوچھیں گے لوگوں سے کہ کون جیتے گا کل تو آئیے میرے ساتھ یہ ایک ہم مال میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک آنٹی ہیں ان سے پوچھنے کہ کل جو ہونے والا میچ ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی کا فائنل تو وہ کون جیتے گا آپ کی کیا اپینین ہے انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا ہر پاکستانی کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ وہ ہی جیتے گا اللہ نے چاہتا اور آپ کیا کہیں گی کہ باہر آزم جو ہے کل کچھ بڑا اچھی کارکردگی دکھائیں گے انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں اس سے باہر آزم سے انشاءاللہ تعالی انتہا اچھا کھیلیں گے وہ کل بہت شکریہ آلٹی بہت شکریہ اس طرف دیکھیں کافی شاپس ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پر پرفیوم مل جائیں گی ڈیفرنٹ قسم کی یہ بونینزا والوں کی ہیں کافی ویرائیٹی ہیں ان کے پاس اس طرف بھی ہیں کافی ویرائیٹی ہے یہ ایک انکل ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہونے والا ہے نائنٹی ٹو جیسی صورتحال ہے ہم نے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا اس دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی تو آپ پاکستان بڑے مطلب چھشوں پنج کے بعد پہنچا ہے فائنل میں تو آپ کیا کہیں گے کہ کل پاکستان جیت جائے گے انگلینڈ سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان اس لیے جیت جائے گا کہ اس کا مورال بہت اپ ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھیلا ہے اگر یہی ٹیمپو برقرار رکھا تو انشاءاللہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہماری ٹیم انشاءاللہ وہ بیٹ کرے گی اور فائنل کپ جیتے گی اور آپ کی خیال میں کل بابر آزم کچھ اچھی کار کر دے گی دکھائیں گے بابر آزم اور رضوان میں بہت امید ہیں انشاءاللہ کا اچھی کار کردی دکھائیں گے ایک دفعہ دو چار پچھلے دو چار میچوں میں ان کی کار کرد کی ذرا تھوڑی سی اتنی سلیبخش نہیں ہو سکی لوگوں کے میار کے مطابق لیکن بابر آزم ایک بات ہے ہے کہ ہے اچھا شارٹ والاپ لے رہے ہیں بہت شکریہ اندر بہت شکریہ یہ ہم جانے اب فرسٹ فلور پہ ایٹری ایم مال کے اوپر جا کے بھی ریویو لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی کافی آؤٹلٹس یہاں بنے ہوئے گارمنٹس کے حوالے سے لیڈیز گارمنٹس کے حوالے سے بھی اور یہاں برینڈ ہے سانیاں ہوا لوگا ان کے پاس بھی کافی برینڈز آئے ہوئے ایک اور ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا ایم سی جی میں فائنل ہونے والا ہے تو کون جیتے گا کل پاکستان جیتے گا یا انگلینڈ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ پاکستان کی بولنگ لائن جو ہے آپ کیا سمجھتے کہ وہی ٹیم رہے گی جو سیمی فائنل میں تھی یا چینجز ہوگی وہی ٹی میں ہی چاہیے سیم فائنل میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہونے والے ٹی ٹوئنٹی والکپ میں اور وہی صورتحال ہے جو نائنٹی ٹو میں سیچویشن تھی ہم نے نیوزیلینڈ کو سیمی فائنل میں رہا ہے اور اب فائنل میں انگلینڈ ہے ہمارا حریب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل پاکستان میں جیت جائے گا شاید ہاں جیت جائے گا نہیں تو پاکستان کی بولنگ لائن انڈیا سے سٹرونگ ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کی بولنگ لائن کچھ بھی نہیں تھی دس وکٹو سے جیت گیا انگلینڈ تو پاکستان ان کی بیٹنگ لائن اڑا دے گا اگر آپ سمجھتی ہیں میرا خیال سے اڑا دے گا لیکن مشکل لگتا ہے انگلینڈ بہت سٹرونگ ٹی میں ہاپ فور بیسٹ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پاس انٹرویو لیں گے ان سے کہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ایم سی جی میں فائنل ہونے والا ہے تو وہ اس میں کون جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح انڈیا کی بولنگ لائن کا بھرکس نکالا انگلینڈ نے تو کیا پاکستان کی بولنگ لائن ہم اپنے اور آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم اور رضوانی اپننگ کریں گے یا ہارس اور بابر آزم اپننگ بابر اور رضوانی کریں گے اچھا اپننگ چینجز نہیں ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے انشاءاللہ پاکستان کل میچ جیت جائے گا انشاءاللہ میچ جیت جائے گا ہارس پرفارم کرے گا شان کرے گا سب کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ صحیح ایک اور بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا ایم سی جی میں فائنل ہونے والا ہے تو وہ کون جیتے گا آپ کی کیا اپینین ہے بھائی جو انڈیا کا انگلینڈ نے حشر کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے اور جو ہماری ٹیم ہے ویسے بھی اتنی ٹف تو نہیں ہے لیکن اب الائی مالک ہے ان کا اور مجھے ہماری امید ہے تو یہی ہے کہ پاکستان جیت جائے لیکن جو انگلینڈ ابھی مطلب جو ظلم کہہ رہا ہے نا وہ اس سے نہیں لگ رہا کہ لیکن آپ کو پتہ ہماری بولنگ لائن کتنی اسٹرونگ ہے وہ تو بولنگ لائن اسٹرونگ ہے لیکن اگر آپ ان کے بیٹسمن بھی تو دیکھو نا آگے وہ لیکن آپ کو بتا ہے وہ بہت پریشر میں آ جاتے فائنل وہ جو نا چوکرز ہیں چوک کر جاتے ہیں ہاں صحیح بات لیکن یار مجھے بیسے بھی ہماری امیدیں یہی ہے پاکستان جیت جا لیکن مطلب وہ لگ تو نہیں رہا میں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور فور بیسٹ ہماری ہماری دعا ان کے ساتھ بابر آزم کل اچھی کار کر دے گی دکھائیں گے رضوان اور بابر یار جو ہمارے اوپنر بیٹسمن بیج رہے ہیں ان کو بیجی نہیں رہے تو مطلب یہ کی کرنی تو چاہیے جیسے وہ اپننگ جو اپننگ میں جاتے ہیں لیکن جو فض بنتا ہے جو اچھے پیجر ہیں ان کو اپنر بیجیں اور ٹیم اچھی بن جائے گی نا اس میں اچھا چلیں ہیں بہت شکریہ اچھا یہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہونے والے ایم سی جی میں اور آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹی ٹو جیسی صورتحال ہے سیمی فائنل میں ہم نے نیوزیلینڈ کو ہرایا تھا اور اب بھی ہرایا اور انگلینڈ فائنل میں اب بھی فائنل میں تو آپ کیا سمجھتے پاکستان نائنٹی ٹو جیسی دوبارہ صورتحال جیت جائے گا پاکستان نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو سب لے کے بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے سب نائنٹی ٹو سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں میں چاہتا یہ ٹینڈی ٹو کے لیجنڈ بنیں انشاءاللہ اور آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان کی باولنگ لائن انڈیا سے سٹرونگ ہے ان کو آؤٹ کر دے گی باولنگ تو سٹرونگ ہے لیکن تھوڑا بیٹسمن کو ہے نا سمبل کے اور فاس کلنا پڑے گا اچھا کیا آپ کیا سمجھتے کہ بابر آزم اور ریزوان کو اپننگ کرنے چاہیے آریس اور ریزوان کو اپنر بھیجنا چاہیے فائنل میں تو کوئی چینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے جو سمی فائنل میں جو کھیلا تھا بیسے ہی کھیلنا چاہیے شکریہ سر نیک دویں پاکستان کے ساتھ ہے شکریہ سر تینکیو پاکستان اور انگلینڈ کا آپ کو بتا ہے ٹی ٹو انٹی کا فائنل ہونے والا ہے ایم سی جی میں اور نائنٹی ٹو جیسی صورتحال ہے ہم نے نیوزیلینڈ کو سمی فائنل میں آ رہا ہے اس دفعہ سکتا ہے جیتنے کو پاکستان بھی سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیم فارم میں ہے پاکستان میں ابھی باور آزم اور ریزوان ابھی فارم میں آیا لیکن انگلینڈ کی ٹیم کافی دنوں سے فارم میں بی ٹیم ہمیں ہر آ کے گئی تھی جو پاکستان ٹور پہ آئی تھی ابھی اور ابھی یہ ٹیم کھیل رہی ہے اور بٹلر بھی بہت اچھا کھیل رہا ہے تو لیکن پاکستان ڈارک ہور سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان جو زمبابوے سے ہار کے اور ششوں پنچ کے بعد پہنچے فائنل میں تو پاکستان کے چاسز زیادہ ہیں پاکستان کا بالنگ لائن بھی اسٹرونگ ہے وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی ٹیم ہو چائنہ والی ہے چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک امید تو ہے انشاءاللہ پاکستان مار دے گا فائنل نہیں امید ہے امید ضرور ہے لیکن ابھی تو مجھے یہ لگ رہا میچ ہی نہیں ہوگا دونوں دن بہت زیادہ بارش ہے تو میچ کی امید نہیں لگ رہی چلے ہوا فور ڈا بیس تینکیو ہاں جیتے گی یہ ہماری ہے کہ ہم پاکستان جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان ون کرے گا اچھا کل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آپ کو پتہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل ہونے سیچویشن میں ہم نے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کو بھی وہیں آ رہا تھا اور اس دفعہ بھی آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے پاکستان انگلینڈ کو آ رہا دے گا جی بلکل انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور نائنٹی ٹو والا جو ہے وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ اور آپ کیا سمجھتے کہ انڈیا کی جس طرح بولنگ لائن اتنی ویک تھی تو پاکستان کی بولنگ لائنگ انڈیا سے سٹرونگ ہے پاکستان ان کو آرام سے آؤٹ کر دے گا جی الحمدللہ پاکستان کی بولنگ بہت سٹرونگ ہے اور ہمارے جیسے شاہین افریدی ہیں اور رہوپ ہیں یہ نسیم شاہ ہیں نسیم شاہ بھی ہیں وسیم بھی ہیں یہ چاروں جو ہے نا ہے ٹوٹ پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرے کیا بابر اور رزوان اوپننگ کریں گے یا حارس اور رزوان اوپننگ کریں گے یہ تو کیپٹن ہی بتائے گا نا میں اب کیسے بول سکتا اور پاکستان کو ٹوٹ جیت کے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا بولنگ نہیں چیز پہ جانے سے گے بہت شکریہ سر تینکیو hope for the best ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں